بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن کے فاقی اور ایک عمل نے کائیہی پلٹ دی محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم ابگری رسالہ بہت شوک سے پڑھتا ہوں ابگری کا سلسلہ فاقی ختم عزت ورکت کیسے ملی بہت شوک سے پڑھتا ہوں سچی واقعات پڑھ کر بزائف پر یقین اور بھی پڑھ جاتا ہے آج میں بھی فاقوں سے نجات کا ایک سچا واقعہ جو کہ میری سگی بہن کا ہے لے کر حاصر ہوا ہوں یہ سب مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ لکھنے کا موقع ملا ہے امید ہے کہ کائیرین اب کریم مستفید ہوں گے یہ باقیہ میری سگی بہن جو کہ ایک راچی کی رہائشی ہے میری بہن اور شوہر کا سالہ سال سے گریلو مسئلہ چل رہا تھا لڑائی جگڑے ہر وقت گھر میں رہتے تھے یہاں تک کہ کئی بار علیدگی کی باتیں بھی ہونے لگیں جب بگر کا خرچہ مانگا جاتا اکثر لڑائی کا سبب بن جاتا بہن میری اکثر یہی سوچتی کہ اگر شوہر ہی خرچہ نہ دے تو میں کہاں جاؤں ایک بیٹا ہے جو پڑھائی کے ساتھ ایک میڈیکل سٹور پر جاتا ہے صرف ساتھ ہزار تنخواہ لیتا ہے دو بیٹیاں ہیں کافی مسائل چلتے رہے آخرکار بہن کی ایک دن اپنے شوہر سے برپور لڑائی ہوئی پھر اس دن کے بعد میں اس کے گھر گیا اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ خرچے سے پریشان نہ ہو جتنا مجھ سے ہو سکا میں تمہاری ہر مام مدد کر دیا کروں گا ماشاءاللہ میری بہن اور بانچیاں پانچ وقت کی نماز اور تلاوت قرآن بھی خوب کرتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرت حکیم صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ اللہ مغفر لی والی والدیہ والی المؤمنین والمؤمناتی والمسلمین والمسلماتی الاحیائی منہم والاموات اور افحسبتم اور ازان کا عمل دل لگا کر پڑھیں اللہ تعالیٰ کو یہ سبب بنائیں گے پھر ان کے بیٹے نے دوسرے میڈیکل سورٹور پر بھی اپلائی کیا انہوں نے کہا ہم آپ کو فون کر دیں گے میری بہن اور بھچوں نے گر کے نیچے والے پورشن میں رہنا شروع کر دیا اور میرے بہنوئی نے گر کا اوپر والا پورشن سنبھال لیا اور بیوی بچوں سے بات چیز سمیت گر کا خرچہ مکمل پن کر دیا گر کے اندر اور باہر جاتے وقت گسے کا برپور اظہار کرتا میں دو ماہ خرچہ بہتا رہا لڈکیوں نے بھی سکول ٹیچر کے لیے اپلائی کر دیا اب ہوا یوں کہ صرف دو ماہ کے بعد ہی میرے بہن نے اپنے بیٹے سے کہا میرا دل کہتا ہے کہ تم نے جہاں میڈیکل سٹور والے سے بات کی ہے وہاں فون کر کے معلوم کرو میرے بانچے نے کہا امی کچھ اور ٹہر ہیں شاید خود ہی فون کر لے اس کی امی نے کہا نہیں فون کرو مجھے وظیفہ درج بالا جو میں پڑھ رہی ہوں پر بڑا یقین سا ہو رہا ہے اور دل بو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی بدولت ہم پر کرم کر دیا ہے گھر میں تنگی اور مفلسی کے پاوجود گھر میں سکون آتا جا رہا ہے اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اسی شام دوسرے میڈیکل سٹور سے فون آیا کہ آپ نوکری پر آ جائیں آپ کا کام دیکھ کر ہم دو دن بعد آپ کی تنخواہ بتائیں گے دو دن بعد اس کے باس نے اس کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے اور آپ کی تنخواہ بیس ہزار سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن چھٹی نہ کرنا میری بہن اور اس کے بیٹے نے اتنی تنخواہ کا کبھی خواب بھی نہ سوچا تھا ان کا خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ بھی لگائیں گے تو دس ہزار لگا دیں گے مگر بیس ہزار تنخواہ کا سن کر میری بہن کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آگئے اللہ تعالیٰ نے ان کو باپ کا متبادل دے دیا تمام گھر والے بہت حیران تھے اس سے بھی بڑی حیرانی اور خوشی کی بات یہ تھی کہ چار دن کے بعد ایک سکول سے دونوں بہنوں کے لیے بھی ٹیچر کی نوکری کی کال آگئی ایک دمگر کا نظام بدل گیا آج بچیوں کی تنخواہ دو ماہ سے آ رہی ہے جو کہ دس ہزار ہے اور لڑکے کی بیس ہزار روپے علیدہ تنخواہ آ رہی ہے ان کا یقین وضائف پر بلند ہو گیا ہے اب سارے برپور نماز قرآن اور وضائف کر رہی ہیں محترم حضرت حکیم صاحب ان تمام چیزوں کا وسیلہ آپ بنے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے دل عزیز رسالہ ابقری میں یہ وضائف چھاپے ہم نے خود آزمائے خوب فیصف آیا اور جس جس کو بتایا اور اس نے یقین اور توجہ سے پڑے اللہ نے ان کے حالات ایسے بدلے کہ سن کر سچ مچ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی ٹیم پر اپنی کڑوڑوں رحمتیں رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے آمین سم آمین